بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہماری سٹوری جو ہے کرکٹ سے متعلق ہے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے ایک نیا قانون متعرف کروا ہے اور بڑا زبردست قانون ہے آپ جان کے حران رہ جائیں گے کہ اب بیٹس مینوں کو ایک نئے نام سے پکارا جائے گا اور آئندہ جو ورڈ کپ ہے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ اس میں تمام بیٹس مین جو ہیں ان کو اسی نام سے پکارا جائے گا اور یہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ بیٹس مینوں کا نام ہی تبدیل کیا جائے چونکہ بیٹس مین کہا جاتا ہے بیٹس سے مراد ہے بلہ اور مین سے مراد ہے آدمی کھلاڑی تو لہذا اب چونکہ خواتین کی کرکٹ جو ہے وہ کافی مقبول ہو رہی تھی تو جب خواتین کھلاڑی جو ہیں کریز پہ آتی تھی بیٹ پکڑ کے تو کہا جاتا تھا کہ فلان خاتون بیٹس مین سانیا مرزا بیٹس مین جو ہیں وہ آ رہی ہیں تو اس کو غلط العام سے تشبیح دی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ درست نہیں ہے کہ خاتون کو بیٹس مین کہا جائے چنانچہ یہ معاملہ انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کے پاس زیر بحث تھا زیر غور تھا تو آج انہوں نے اس پہ اپنا فیصلہ سنایا ہے کہ آئندہ ورلڈ کپ میں جو بھی کھلاڑی بیٹنگ کے لیے آئے گا اس کو بیٹر کہہ کے پکارا جائے گا اور اسی طریقے سے جو خواتین کے میچز ہوں گے وہ ورلڈ کپ کے میچز ہوں یا دوسرے میچز وہاں پر خواتین کو بھی بیٹر کہہ کے پکارا جائے گا یہ مسئلہ بالکل اسی طریقے سے تھا جیسے پارٹیوں میں ہوتا ہے زلفکار علی بھٹو پیپس پارٹی کے چیرمن تھے تو جب محترمہ بینظیر بھٹو آئیں تو یہ مسئلہ اس وقت کھڑا ہوا کہ اب ان کو کیا کہا کے پکارا جائے تو پھر ان کے لیے چیر پرسن کا لفظ تلاش کیا گیا تو محترمہ بینظیر بھٹو پیپس پارٹی کی چیر پرسن رہیں تو ان کو چیر پرسن ہی کہا جاتا تھا تو لہذا اب بیٹس مینوں کے لیے یہ مسئلہ تھا کہ انٹرنیشنل کرکٹ کانسل میں جو بڑے بڑے عظیم کھلا رہی ہیں ان کی طرف سے یہ سوال اٹھائے گئے تھے کہ جب خواتین بیٹنگ کے لیے آتی ہیں تو جب ان کو بیٹس مین کہا جاتا ہے تو وہ تو مین نہیں ہوتی وہ تو وہ مین ہوتی ہیں تو لہذا اس کو تبدیل کیا جائے چنانچہ آج انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے اس پہ اپنا فیصلہ صادر کیا ہے اور کہا ہے کہ جو بھی میچ ہوں گے خواہ وہ مردوں کے ہوں یا خواتین کے ہوں بیٹس مین کو بیٹر کہہ کے پکارا جائے گا بولر تو خیر بولر ہی ہوتا ہے جو وہ خاتون ہو یا مرد ہو لہذا یہ ایک بڑا زبردست قانون ہے تو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں اس کا نفاذ ہو جائے گا شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ